قرائے پر دیئے گئے مکان دکان یا گاڑیوں پر بھی زکاة کی ادائی ہوگی دیکھیں جو اموال آپ نے تجارت کی نیت سے نہیں خریدے تو اس پر پھر زکاة بھی نہیں ہے اس میں یہ بھی ذہنشین رکھیں کہ خریدتے وقت تجارت کی نیت ہو اگر کسی چیز کو خریدتے وقت تجارت کی نیت نہیں ہے بعد میں نیت کر لی ہے تو اس کا اعتبار فقاہ کرام نہیں کرتے تو اب جیسے آپ نے مکان خریدا اس لیے کہ میں قرائے پر دوں گا تو اب اس مکان پر زکاة نہیں ہے آپ نے دس گاڑیاں خریدی کہ میں رینٹ پر چلاوں گا تو اب ان دس گاڑیوں پر زکاة نہیں ہے آپ نے دس بسیں خرید لی کہ میں بسیں چلاوں گا روڈ پر تو ان بسوں پر زکاة نہیں ہے کیوں نہ وہ سونا چاندی ہیں نہ وہ مال تجارت ہیں نہ وہ جانور ہیں نہ وہ کرنسی ہیں اس کے اندر شماری نہیں ہوا البتہ ان کی جو آمدن ہو رہی ہے وہ آمدن اگر نساب کی مقدار پہنچ رہی ہے تو اب اس پر زکاة ہے یعنی مثال کے طور پر میں نے گھر خریدا دو کروڑ روپے کا اور اس کا رینٹ مجھے آ رہا ہے مہینے کا پچاس ہزار روپے وہ میں جمع کرتا رہا اب سال پورا گزرا تو میرے پاس کتنے جمع ہو گئے چھے لاک روپے جمع ہو گئے اب دو کروڑ پر زکاة نہیں ہے لیکن چھے لاک پر ہے چھے لاک پر زکاة ہے دیکھے